نفلی روزوں کہ میں ان روزوں کی قضاء اگلے رمضان سے پہلے جو شابان آتا تھا اس میں دیا کرتی تھی تو اب انہوں نے اشارتاً ایک بات کی وہ حدیث کا راوی بہاری مسلم میں ساتھ لکھتا ہے کہ حضرت عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ نبیل اسلام کی مصروفیت کی وجہ سے اس سے یہ بھی بات پتا چلی کہ میاں بیوی دن کے وقت بھی ازدوادی تعلق قائم کر سکتے ہیں پھر صحیح مسلم میں تو مرفوع حدیث ہے کہ نبیل اسلام نے فرمایا کوئی بھی عورت اپنے خاند کی اجازت کے بغیر روزہ نفلی روزہ نہ رکھے اور اگر اس نے رک بھی لیا ہے اور خاند توڑوا بھی دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسے روزوں پر ساٹھ روزے نہیں ہوں گے ساٹھ روزے جو کفار ہے نا وہ فرض روزہ توڑنے کا ہے اور جو نفلی روزہ توڑے گا تو اس کے بلے روزے کی بھی حاجت نہیں ہے وہ نفلی روزہ تھا بخاری مسلم میں مجود ہے کہ نبیل اسلام کئی بار گھار آتے تھے اور پوچھتے تھے ہاں جی کھانے کے ناشتے کے لیے کوئی ہے تو مات کہتی ہے ہم کہتے ہیں نہیں ہے تو کہتے تھے چلو میرا آج روزہ ہے بس روزہ کانٹینیو کر دیا اس طریقے سے روزہ رکھا ہوتا تھا تو کوئی ناشتہ آ جاتا تھا پھر آپ ناشتہ کر لیتے تھے ٹھیک ہوگی؟ تو یعنی آپ اندازہ کریں کہ نبیل اسلام کے اوپر کیا فقر کی قیفیت تھی کہ ناشتے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے روزہ رکھ لیا آپ ناشتہ نہ ملے سے روزہ کی تو رکھنے سے سہی رہی تم گئے روزہ ہی نہیں رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہوگی نا تو اس سے ہی بات پہ چلی کہ نفلی روزہ کی نیت آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں اگر آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو آپ نیت کر لیں تو آپ کا نفلی روزہ ہو جائے گا یعنی بعد میں بھی نیت کر سکتے ہیں اس کے لیے ضرور ہی نہیں ہے کہ آپ نے رات کو نیت کی ہو اور یہ اگری ڈپان مسئلہ ہے مسئلہ 53ABCD میرے آپ رمضان کے روزوں نفلی روزوں کے اوپر دیکھ سکتے ہیں تو عورتوں کو اس معاملے میں کوئی خامدوں کو بلیک میل نہیں کرنا چاہیے کہ تم اللہ کا ذکر کرنے سے روک رہی ہو یہ عورتیں جو روک رہے ہو عورتیں وہ سمجھتی ہیں کہ ان کے لیے نفلی عبادت کرنا جو ہے وہ سب سے افضل کام ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے عورتوں کے لیے سب سے بڑی نفلی عبادت جو ہے وہ ہے اپنے خامد کی اطاعت کرنا کتاب و سنت کے دائرے میں یہ نہیں ہے کہ خامد کہہ رہا ہے کہ تو نقاب اتار دے تو اب اطاعت کرنی ہے یہ خامد کہہ رہا ہے کہ آئی بروز بنانا شروع کر دو تو اب بنانا شروع کر دو نہیں کتاب و سنت کے دائرے اور اسی طرح بیوییں اگر کہہ رہی ہیں کہ یہ داڑی نہ رکھو تو خامدوں نے خامدوں نے ویسے ہی کاٹی اطاعت کرتے ہیں انڈیا فاکستان دے تو سوائے جو ممیڈ ریڈی ہیں تو یہ ہے کہ عورتوں کو یعنی اسی لیے آپ دیکھنا یعنی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اگر کوئی مرد جو ہے وہ اپنی عورت کو یعنی بھلاتا ہے ازدواجی تعلق کے لیے اور وہ انکار کر دیتی ہے تو اس پہ لانت پڑتی ہے اس میں خیر مردوں کو بھی تھوڑی شرم کرنی چاہیے کہ ایسی عورتیں جو بچاری پورا دن مصروف رہی ہیں یا وہ ایک مصروف زندگی کے لیے سے تھکاورٹ ہے ظاہر ہے کہ ایک بچے کی ڈیوٹی جو ہے وہ تو آپ سمجھیں دس بڑے بندوں کے برابر ہے تو ایسے مردوں کو بھی تھوڑی ان کو بھی بجائی یہ فضائل سنانے کے ان کو بھی تھوڑا صبر کر لینا چاہیے اور اپنی بیویوں کو لانت سے بچانا چاہیے اگر بیویوں کی ایسی سیچویشن نہیں ہے تو ان کو زبردستی تنگ نہیں کرنا چاہیے یعنی دونوں طرف سے بیلنس رکھنا چاہیے کچھ دو کچھ لو چلتا ہے اگر آپ کو اپنے بیوی بچوں کی آخرت کی فکر ہے تو پھر آپ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے کہ آپ ان کے ساتھ زیادتی کریں یہ آپ نے خود فیصلہ کرتا ہے اور اگر اسی میں زمین بتا لیں کہ مرد کو تقوی کا حیزہ ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی خواہش کو پورا کرنا ہی کرنا ہے تو کیا اس صورت میں بھی عورت جو ہے وہ گناہگار ہوگی اگر وہ کمپرومائز نہیں کرتا اس کے اوپر نہیں عورت انکار کر کے گناہگار ہوگی نہیں مرد اگر زبردستی کرتا ہے عورت کی اس کنڈیشن کو نہیں وہ کرتا صورتحال کو دیکھتا ہے عورت نہیں کیوں گناہگار ہونا ہے مرد نہیں ہونا ہے عورت تو مجبور ہے پھر عورت کو عبیع کرنا ہوگا عورت کے لئے حکم یہ ہے کہ عبیع کرے گناہگار علم حملہ تو نہیں ہے وہ تو بڑے سخت الفاظ ہیں اگر وہ گھوڑے کی پشت پر بھی بلائے تو تم جاؤ وہ ترغیب کے طور پر دلائے گا لیکن آپ ظاہر ہے کہ اگر کوئی ایسی سیچویشن ہے جس میں نہیں ہے تو وہ تو اتیاد کرنی چاہیے ہم ذرا کٹرول الفاظ میں ہی بات کرتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ اس میں کئی ایک یعنی غیر شادی شدہ لوگوں نے بھی ویڈیوز دیکھنی ہوتی ہیں تو ہم اس طرح کی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ ویسے تو غیر شادی شدہ ہم سے زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں لیکن پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسی گفتگو کریں کہ جو ایک بیچلر کے لیے بھی مفید ہو اور میریٹ لوگوں کے لیے بھی ہو یعنی ایک کنٹرول